دنیا میرے آگے میں ایک فرطہ پھر آپ کا خیر مقدم دیکھئے صاحب صاحب جیسے بی بی فرما رہی تھیں کہ ایک بات تو انہوں نے کہا کہ آرڈڈی خدود آرڈننس میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں جس کی وجہ سے بہت ساری خواتین کو جیلوں سے رہائی ملی اس کے بعد وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آج ان کے جو ایک کانفرنس تھی اس میں دو سکولر دو علماء حضرات تشریف لائے تھے جن میں سے ایک فارمر چیرمن ہے اسلامی نزدیاتی کانسر کے خالد مسعود صاحب اور غامدی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام پاک میں سزائے موت کی کوئی گنجائش نہیں ہے کلیرلی واضح طور پر اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں حضور اعلیٰ اس پر بھی ہماریاں آج کانفرنس کے اندر گفتو ہوئی تھی اور بڑے بڑے علماء اکرام نے اس پر تفصیل روشن ڈالی ہے اور سب سے بڑی اہم بات تو یہ ہے کہ یہ ایک فرقہ ہے پاکستان کے اندر جو یہ کہتا ہے کہ صرف قرآن پر عمل کرو حدیث ہائیں میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ درہاں قرآن سے ثابت کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز کی رکعتیں قرآن سے ثابت نہیں ہیں تو نماز بھی ماف ہو گئی وہ یہ ثابت کر دیں کہ کہنا میں زکاة کس اندازت دی آئی گی کتنی دی آئی گی کیا اس کا ریشو ہے یہ قرآن سے ثابت کر دیں اچھا لیکن حدیث سے حدیث سے یہ سابزادہ صاحب حدیث میں کہیں ہیں گستاغی رسول کی سزا موت بلکل حضور نے خود دلوائیے اپنے ہاتھوں سے اپنے سامنے دلوائیے اور ان کو کہا ہے کہ کون ہے جو اس کو مار کے آئے گا جس نے توہین کیے دیکھیں سابزادہ صاحب آپ دیکھئے آپ کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ترمیم کی گئی آپ وہ روکنا چاہتے ہیں بات یہ ہے سر یہ جو قومی اسیمبلی ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسیمبلی ہے مسلمان اکثریت میں ہیں یہ قانون ساز ادارہ ہے اور پاکستان کے آئین میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن اور سنہ کے خلاف نہیں بنائے تو آپ ان کا یہ رائٹ کیسے چھن سکتے ہیں اسیمبلی کا کہ اگر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس میں ترمیم کر کے اس کو بہتر کر دیں حضور امالہ اس پر جمعہ قومی اسیمبلی کا ممبر تھا آج دو سال دن سال سیشن کے اندر تو اس پر بقائدہ آیا تھا اور یہ قومی اسیمبلی کے اندر مسئلہ اور اسی مسئلے کے اوپر علماء بھی بیٹھے تھے مشاہد بھی بیٹھے تھے تمام قومی اسیمبلی ممبران بیٹھے تھے جو کچھ ترمیم کرنی تھی ہم نے ترمیم کر لی تھی اور اتنا اس کو امدہ بنا رہی ہے اس پانون کو اس اسیمبلی کی آپ بھی رکمتی شیری کیا اس طرح کا واقعہ جو فرمارے ہیں ایسی ہوا تھا کبھی میں میری یاد داشت میں اور میں مستقبہ موجود ہوں میں نے ہر لوگ کی مطالعہ کیا ہے کبھی ان قوانین پر کوئی نظرستانی نہیں کی گئی یعنی جو پریویس اسیمبلی کی جانبے سعزا صاحب بھی تھے کمی ہوا ہی نہیں آچھا بی بی آپ تو کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا لیکن مجھے جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں میرا خیال ہے کہ شاید سزا موت پہ لوگوں کے لیے جذباتی فضاء ہو لیکن آپ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر سیشن جد جو ہے وہ جو ہے اس کی ابتدائی تحقیقات کرے جو انیشیل انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں بجائے ریگولر پولیس کے اور پھر ہائی کورٹ اس کو ٹرائک کرے تو اس طرح آپ ہائی کورٹ کو ٹرائل کورٹ میں بتلنا چاہتے ہیں نہیں تو اس سے تو پھر یہ ہے کہ صرف یہی قانون نہیں پھر تو بہت ساری قانون کی تبدیلی اور نظرستانی کا فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن اس وقت شریفی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنا قانون لانا اس وقت گورنمنٹ آر جی ایسٹی لگا رہی ہے اور ساتھ ساتھ بجلی مہنگی کر رہی ہے اور سڑکوں کے اوپر ہم جو ہے اس وقت ان باتوں کے اوپر کر رہے ہیں جس میں قرآن و سنت بلکل واضح ہے کہ گستاخر ساتھ رسول کی سزا موت ہے اس میں کوئی بلکل کوئی اس میں دو رائے ہے ہی نہیں ہے اس پہ دو رائے ہیں بلکل مذہبی مقتہ نظر سے یہاں پہ بھائی ان کے وہاں خالد مسعود تھے جو جو کراچی میں فتوہ نہ سنا دیں کیونکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہم اگر بیٹھ کے قانون سازی کرنا چاہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کو نائن سازی کرنا یا ہمیں آر جی ایسٹی لگ رہا ہے تو ہم لوگوں کو موٹ کے گھات چرا دیں غلط قانون بنے ہوئے تو آہستہ آہستہ بے شک ان کی نظر سانی ہو لیکن جو چاہے رسول کے لیے اتنی نرمی اور اتنا درد کیوں ہے باقی کاموں کے لیے شروع کریں کوئی نہیں کہہ سکتا میں سمجھتی ہوں کہ انصاف یا نا انصافی اسلام حدیث قرآن کوئی بھی فکر ہمارا شریعہ کا برداش کرتا ہے تو یہ کہنا اور آپ ضرور بے شک یہ کہیں کہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اچھا ایک منٹ بی بی ایک بات ہے ان کے باقی جو آپ جتنے بھی call of fail دیکھیں آپ ایک انسیڈنٹ پر نہیں جا سکتے ہمیشہ جب law بنتا ہے وہ majority of rulings پر بنتا ہے یہ سب اس بات سے واقف ہیں آپ ایک انسیڈنٹ کو isolation میں اچھا میرا آپ سے آخری سوال ہے شریعہ آخری سوال ہزار دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مافی دی ہے وہ جو عورت ان کو روز پتہ نہیں کیا کیا ان پر تمقید کرتی تھی اس کو مافی کرنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیار تھا ہمارا نہیں ہے ہم 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 اچھا میری طرف سے بی بی ایک آخری سوال آخری سوال مجھے آج محسوس ہو رہا ہے سارے مشتاف میں ناس ہو گا ہے میں نے یہ بری جاتی والی بات ایک میری بات سنویے اسلام کے نام میں نانساقی تو نہیں ہو سکتی تمام مقاتب سکر کا اتفاق ہے اس کے اوپر کچی سے اختلاف نہیں کیا سندر اگر کوئی گلی کچھ رہا کو آدمی کھڑا ہوئے کہہ دے کہ میں اختلاف کرتا ہوں اس کی کوئی ایسی تو نہیں ہے ٹھیک اچھا صاحب دعا صاحب ایک منٹ ہے یہ گا میں ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں پھر آپ سے پوچھوں گا ایک بات بات یہ ہے کہ آج جو کراچی میں کانفرنس ہوئی نا اس میں مذہبی جماعتیں تو تھی ہی تھی مذہب کے جماعت اسلامی تھی جی ایو پی تھی جی ایو آئی تھی اور سنی تحریک تھی جی ایو آئی تھی ان جماعتوں میں سے جی ایو آئی کی بیوان نمائندگی ہے لیکن سب سے زیادہ امپورٹن بات یہ ہے کہ وہاں پہ قاف اور نون کے لوگ بھی تھے اب آپ رہ گئی ہیں اکیلی اور آپ کی اپنی جماعت کے وزیر قانون بابر عوان نے کہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ قانون نہیں بدلا جا سکتا تو کیوں یہ ایفرٹ کرنی ہے جو کامیابی نہیں دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں نسترد صاحب ہر قانون ساز کا ایک حق ہوتا ہے اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پرائیوٹ میمبرز بل اس طرح کا انسٹرومنٹ ہے کیوں ہماری بکس پہ پرائیوٹ میمبرز نہیں بل ہوتا اگر آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ آپ اپنے صحیح طریقے سے جو بھی آپ صحیح سمجھتے ہیں اور یہ میری پارٹی کے کسی بھی منشور سے برعکس نہیں ہے اس کو کوئی کانٹریڈکشن ہے لیکن آج کال تو پیپیوز پارٹی بابر عوان ہے نا آپ نہیں ہو نا کیا کروں میں دیکھیں میرا بھی اتنا حق ہے کیونکہ میں نے اس پارٹی کے منشور میں ان سے زیادہ کانٹریڈیوٹ کیا بلکہ تین رکنی کمیٹی کی میمبرز کی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو مشتاب نے پوچھا مخالفت کریں گے جس کے دل میں بھی زرزہ برابہ ایمان ہوگا حضور سے محبت ہوگی میرا بھی آپ سے وہی سوال ہے جو مشتاب کہہ رہا تھا دیکھئے اس وقت ملک میں ایک فضاء بن رہی تھی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیا ٹیکس لگ رہا ہے رجی ایس ٹی یہ عوام پر ظلم کے مترادف ہوگا اور اس طرح کی کوئی گنجائش بن رہی تھی کہ کوئی تحریک بنے اور عوام اکٹھے ہو کر حکومت کو چلتا کریں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دور ہلا رہا ہے ایک فروئی مسئلہ ڈال کے اس کے اس کے بارے میں کیا فرمائے گیا کیا پیوز پارٹی والے ڈال رہے ہیں نہیں حضور سوال یہ ہے کہ کیا نامے اس میں بھی حکومت جا رہی ہے اس ملکے اس میں جلدی حکومت جائے گی ان پر اللہ کا خضب پڑے گا اللہ فرماتا ہے جو حضور کی توہین کریں گے ان پر دنیا آخرت دونوں میں عذاب پڑے گا پہلا عذاب تو یہ آئے گا ان کی حکومت جائے گی جو لوگ حضور اکم صاحب کی توہین کے لئے لیکن صاحب صاحب میں ایک منت جان کی امان پاؤں نہیں نہیں آج میری عرض سنیں آج میری عرض سننے سر آج صاحب میری ایک عرض سنیں آج ہمارے ساتھی کلیگ انسار اباسی نے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے نجم سیٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے اپنے پروگرام میں سر لاہور ہائی کورٹ کے اب جو چیف چسٹس بننے والے ہیں انہوں نے مقدمے میں فیصلہ کیا ہے کہ صرف ایک گواہ بھی کافی ہے تو دیکھیں اگر میں اور مشتاق اکٹھے ہوتے ہیں روزانہ اور ہمارا جھگڑا آپ دیکھتے ہیں سکرین پہ بھی ہوتا رہتا ہے ویسے اس سے زیادہ ہوتا ہے یہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ میرے بارے میں جا کے یہ کہہ دے اور مجھے سزا ہو جائے سزا موت اس کا تو کوئی راستہ نکالے نا پلیز ذور والے اس کا راستہ موجود ہے کہ جو قانون سب کے لیے وہی قانون اس کے اندر رکھا جائے کہ اس کا قانون یہ ہے کہ دو گواہ پیش کر دیے جائیں دو گواہ خود آدمی اقرار کر لے اگر خود آدمی اقرار کر لے تب اس کو سزا ملتی ہے عام جرم کے اندر بھی عام جرم کے اندر اگر کوئی اقرار نہ کرے تو دو گواہ کوئی پیش کر دے یہی دنیا کا قانون ہے ہر جرم کے اندر ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی یہی ہوگا کہ یا تو وہ شخص اقرار کر لے اپنے جرم کا کہ اس نے توہین کیے اور اگر وہ اقرار نہ کریں تو پیناہ میں دو گواہ اگر کوئی پیش کر دے تو اس کے اندر ثابت دے ہاں گواہوں کی پیش کر دے تحقیق ہوگی کہ گواہ شریف کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں یہ پورا ایک نظام ہے پورا اس کے مطابق ہوگا یہ نہیں کہ کوئی ایسا ہی جیسا کہ آج کا دو روپے دیا پانچ روپے دیا گواہ لیا پکڑ کے کسی وقت سزا دے دی ایسا نہیں ہوگا آخر پورا اسلام کا نظام موجود ہے اس کے اندر بہت بہت شکریہ سابزادہ اول خیر محمد زبیر صاحب آپ نے اپنا پائنٹ آف ویو بتایا اور ناظرین وقت رہے بریک آ بریک کے بعد آپ کی کالز بھی لیں گے یہ بڑا امپورٹنڈ پاکستان کے سترہ کروڑ مسلمانوں کے لئے بڑا اہم سوال ہے اس کے اوپر آپ کی فیڈ بیک بھی لیں گے ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد